موسیقی موسیقی پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا یہ پروٹیکشن جو ہے اسی کے لئے لفظ زمی ہے زمداری آپ بولتے ہیں اردو میں اسلامی ریاست کی زمداری ہوگی اس کی پروٹیکشن اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی اس کی عبادتگاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے اگر اللہ تعالی دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا سنگاگس اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی برباد ہو جاتی تباہی ہو جاتی تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا چرچز کا راہب خانوں کا خانقاؤں کا اور جیوش سینگاگس کا پہلے ہو رہا اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکس جنڈریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہے دیں انہیں پرسنل لاؤ مکمل اختیار حاصل ہوگا شادی بیان جس طرح چاہے کریں طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے یہاں تک کہ انہریٹنس لاؤ بھی ان کا اپنا ہوگا پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوگئے وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں وہ کاروبار کریں وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں اس کا حاصل کریں وہ پریکٹس کریں البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوگی ایک لیجسلیٹیو پروسس میں ان کو اسوسیئیٹ نہیں کیا جائے گا ان کی اسمبلی علیدہ ہو وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکے معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے جو ان سے بات کرے تھا لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹیو اسیبلی ہوگی اس میں نہیں آئے گا غیر اس لیے کہ قانون سادی کے لیے وہاں سورس کیا ہے قرآن اور سننہ they believe in neither نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو تو اس ہے absolutely logical اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیس لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں اسوسیئیٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسلامی سٹیٹ کی ہائیس پالیسی کیا ہوگی to propagate اسلام to export the Islamic revolution and from a non-muslim we can't expect to subscribe to this object دو چیزیں ہیں یہ جن میں باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی مسلمانوں پر لازم ہوگی جب چاہیں گے مسلمان جو ہیں ان کو لے آیا جائے گا ان پر نہیں ہوگی وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں نہ چاہیں تو نہیں ان پر جبر نہیں ہوگا جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے جزیہ بنا جزا سے یہ ٹیکس ہے مسلمان زکاة دے گا ڈائی پرسن دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا اس کے اوپر اس کو ڈائی پرسن دینا ہے یہاں انڈیویڈیوال جو ہیں بیر مسلموں پر ٹیکس تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکھو جو رہے ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ اصل میں جزا ہے تو ایک تو زمی کا لفظ گالی بنا دیا گیا حالانکہ زمی کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لے دیئے اور نمبر دو جزیہ فٹیکس ہے باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوگی تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق کہ ہم تو یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو جہالت جہالت سے نکال کر دوری لیمان میں لائیں اور لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم کسی دنکشکنجے سے نجات دے کر عدل اسلام سے رشنا ساتھ تو یہ جو تھی بائی فورس خلافہ دراشتہ اس میں کیا تھا کہ بائی فورس کسی کو مسلمان بننے کیا نکا جائے کوئی مجوسی رہنا چاہتا ہے اسی میں اصل میں وہ آیت میں ووٹ کرنا چاہتا تھا یہ دی فرمائی کہ سورہ توبہ کیا ہے کہ ان سے ساتھ جنگ رہے گی اہل کتاب کے ساتھ ٹھیک جب تک کہ وہ چھوٹے ہو کر جھوک کر اپنے حاصل یہ تو ایک اصولی بات ہے اب آج کے دور میں نہیں اب آج کے دور سے پہلے اسی کی بات سمجھ گئی کہ اس وقت تو یہ کہ طاقت کے ذریعے سے اسلام کو پھیل آیا گیا لیکن انفرادی سطح میں اجتبائی جو کہ نظام اسلام کا ہوگا ٹھیک کہ نیچے تم رہو ہندو رہو مجیسی رہو عیسائی رہو وہ تمہارا پرسنل بلو بلو رہے گا ٹھیک آج کے دور میں ہمارے پاس سب سے بڑا ذریعہ جو ہے کہ ہم اپنی ایک مثال پیش کر کے دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تمام ذرائب ناکھ کے ذریعے سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ سوشل جسٹس جو ہے وہ تو یہاں ہے آؤ دیکھو کامنٹ سی ویڈیرون آئیس کہ جو ایک نظام اجتبائی ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے جاوی صاحب نے اس کا حوالہ نے دیا اس آیت کا ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ اور انہیں شریعت اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل سے قائم ہو تو عدل قائم کرنا یہ اسلام کا فرض ہے اور عدل ہے دین حق دین اللہ وہی عدل کر سکتا ہے عورت اپنے اجبار سے سوچے گی مرد اپنے اجبار سے سوچے گا آج کے دور میں ہم ایک اسلامی نظام آئیڈیل ڈپائیل کر لیں گے تو پھر جو ہے ہم اس کو پروموٹ کریں گے اچھا اگر فرس کرنے لوگ نہیں مانتے اگر کہیں ہمارے پاس فورس ہوگی اگر فورس استعمال کریں گے حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ عام طور پر اس کی ضرورت پیش نہیں آئے یہ ہے یہ طور پیش یہ کہ دنیا گلوبل ویلیج ہو چکی ہے دو تین باتے ڈاکٹر صاحب نے کہی میں چاہتا ہوں انہیں سامب کرتے ہیں ایک تو یہ کہ خلافت راشدہ میں ان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد دنیا میں کسی کو اس کا حق نہیں اب صرف ظلم و عدوان کی بنیاد پر قدال ہو سکتا ہے نہ جہاد یا قدال کی بنیاد مذہب ہے نہ اسلام کی اشارت ہے نہ تسلیع ممالک ہے اس کی بنیاد اب یہ ختم ہو گئی تاریخی حقیقت تو یہ کہ صحابہ اکرام جزیرہ نمائے عرب سے نکلے اور انہوں نے حملہ کیا ہے یہ تو بالکل بازے حقیقت ہے اور انہوں نے نہیں تو چھوٹے بن کر رہو دین اللہ کا ہوگا نظام اللہ کا ہوگا اور وہی نظام حدل ہے وہی نظام حق ہے تم لے سکتے ہو یہو جی رہو عیسائی رہو مجوسی رہو ہندوستان میں آئے تو ہندو رہو تو چاہو رہو کسی ایک شخص کو بھی جبرن مسلمان میں کیا گیا لیکن اگر یہ بھی منظور نہیں تو عبدار میں تلوار فیصلہ کرے گی ہم نے بھی یہی پڑھایا کہ ایسا ہی کیا تھا یہ تو آپ کی بات جی میں نے بھی حقیقت پیان کیا میرے نزدیک جی منکری نے حق کے خلاف دیا گیا ہے یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں جزیرہ نمائی عرب میں انہوں نے دعوت تو نہیں دی گئی میں مدارش کرتا ہوں ابھی بتاہلیتا ہوں جزیرہ نمائی عرب میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اطماء میں حجت کیا اس کے بعد آپ کو حق دیا گیا کہ اب آپ ان کو والٹی میٹم دیں سورہ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے اس کے بعد بنی اسماعیل کے لیے یہ قائدہ بنا دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا یعنی یہ خدا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر نادل ہوا یہ محض کوئی قتال نہیں تھا اور اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی تین شرطیں ہیں ان کو پورا کریں اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو بھی یہی سدا دی جائے گی لیکن اس سدا کے لیے ان کے ساتھ یہ ریایت ہے چونکہ یہ توحید کے اثران علمبردار ہیں اگرچہ توحید کی خلافرزی کر رہے ہیں لیکن اتنی ریایت ان کو حاصل رہے گی کہ یہ اگر جزیہ دے کر اور محکوم ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے زندگی ہے ورنہ ان کے لیے بھی پونک کی سدا ہے یعنی اگر یہ اس کو قبول نہیں کریں گا تو لڑیں گے ہم ان کے ساتھ یہ در حقیقت قانون رسالت کی ایک فرہ ہے یہ قانون اتمام حجت کی ایک فرہ ہے اس کا تعلق شریعت کے حکام سے نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی طرف سے یہ کتال ہوا اور پھر اللہ کا جیسے عذاب آسپان سے آتا تھا اسی طریقے سے اس کو نافذ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اتمام حجت آٹھ حکومتوں کو خط لکتر کیا جو آپ ان خطوط کو پڑھئے اس میں حضور نے فرمایا اسلم تسلم یعنی آپ کو لازمان اسلام قبول کرنا ہے اور ہمارے سامنے صرف گندہ ہونا ہے اسی صورت میں زندگی ہے یہ اتمام حجت یہ در حقیقت کس طریقے سے ہوا جب جزیرہ نمائی عرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینولت ظاہر کر دی خدا کی جزا و سزا کا قانون نمائی ہو گیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت دی گئی تھی ایک انسان نے دی اور اس کا نتیجہ خدای تائید سے یہ نکلا کہ ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب نازل کر دیا گیا تو خود یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل بن گیا اب کسی تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں تھی آپ نے خط لکھے اور صحابہ اکرام نے صرف انہی ممالک کے خلاف کروائی جن کو خدود لکھے گئے اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھے بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اکڈیمک بحث کا موقع نہیں ہے میں نے اس پر بہت کام کیا اور تفصیل سے دلائل جمع کر دیئے ہیں سیدنا عمر نے اس سے آگے اگر ایک قدم بڑھایا گیا تو باقاعدہ روپ گیا تو یہ ایک حد ہے جس حد کے بعد کسی کو اس کا حق حاصل نہیں رہا اس سے ہماری فقہ میں بہت سے مسائل میں غلط فہمی پیدا ہوئی دیکھیں یہ ارتداد کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا جزیعہ کا مسئلہ اسی سے پیدا ہوا اور بہت سے مسائل اسی سے پیدا ہوئے ہیں تو میرے نزدیک اس میں ہم اختلاف کر سکتے ہیں ایک منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد قتال ہے وہ صحابہ کرام کے صدبات ختم ہو گیا ہمیشہ اس بحث کو تو چھوڑی دعویس طب اہم بات یہ ہے اس میں ایک اہم نقطہ ہے یہ ایک خط لکھنے سے اتمام حجت ہو گئے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تیرا برس تک بلکہ تئیس برس تک عرب میں آپ دعوت دیتے رہے آپ نے ماریں کھائی آپ نے اوپر پتھڑاؤ ہوئے آپ نے جو ہے ایک جماعت تیار کر کے لوگوں کو دکھائی کہ یہ پہنچ ہو جو ہے دیکھو یہ میرا شاہکار ہے اس سے اتمام حجت تو اس سے ہوتا ہے ایک خط لکھنے سے کیا ہوگا تو مطلب آپ خامدی صاحب کی بات ساگر نہیں کر رہے وہ تو طاقت کے ساتھ کیا گیا کہ مسلمان کے اندر اگر جان ہے تو وہ غیر اسلامی نظام دنیا میں دائمی رہنے کے گا ایک نہیں ہے جان طاقت نہیں ہے ہاں کسی شخص کو بھی انفرادی طور پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان یہی جو اہل کتاب کا قانون ہے یہ پوری دنیا کے اوپر یہ قانون پھر لانے ہوگا ہے ہندو اور یہ بھی بات بالکل غلط ہے تاریخ کے اعتبار سے اس لیے کہ حضور خلافت راشتہ کی اندر سند تک بھی لوگ آئے ہیں خوراسان ماوراو نہر وہاں سم گئے ہیں وہاں کوئی خط نہیں گیا تھا حضور کا صرف ایران پر خط کے آئے ہیں اب وہ تو یہ کہ خط کے تو کچھ بانی نہیں ہوتے ایک خط کے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے بارے مرز کروں میں نے یہ بتایا ہے کہ اتمام حجت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر کیا ہے تو اس کو تو ان مراحل سے گزر رہا تھا اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا جس کا سورہ برات میں ذکر ہے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی دنونت اور جزا و سزا کو قائم کر دیا کہ اس واقعے کو اس وقت بہت بدن دنیا دیکھ رہی تھی اس حالت باب صلی اللہ علیہ وسلم زیر بحث تھی ان ممالک میں اس کے بعد آپ نے یہ خطوط لکھے اور انہی تک صحابہ اکرام نے کاروائی کی ہے سندھ میں صحابہ اکرام نے کوئی کاروائی نہیں کی سپین میں صحابہ اکرام نے کوئی کاروائی نہیں کی وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کاروائی کے اسباب کیا ہوئے انہوں نے بالکرونی اتنی جگہ پر کی اچھا اب کسی باکنگ کوئی ایران کا حصہ تھا اچھا دیکھئے میں آپ شہرز کروں کہ اس معاملے میں منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد جس قانون کا اطلاق کیا گیا ہے اس قانون کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے نزدیک یہی غلط فہمیوں کا باعث بنا ہے اس سے وہ نقطہ نظر بنتا ہے جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں اگر اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ ساری دنیا کو یہ الٹی میٹم دینے کا حق رکھتی ہے اگر اس کے پاس طاقت ہو ایک یہ مثال کے طور پر آپ امریکہ جیسے سپر پاور ہو جاتے ہیں طاقت ہے آپ کے پاس جو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ان سے یہ کہیں گے کہ تم اسلام کو ہم نہیں مجبور کرتے تمہیں قبول کرنے کے لیے لیکن بارا حکومت ہماری کو اور ہم حکومت ان کے آدھے ہیں بلکل صحیح ہے اور اس وقت یہی کر رہا ہے امریکہ نظام ہمارا ہوگا تو مسلمان رہ سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہے اس اصول کو تو جسٹیفائی ہم بھی کر رہے ہیں یعنی امریکہ سے ہم یہ شکایت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ نظام عدل کا سوال ہے ان کے اپنا تصور ہے نظام عدل کا یعنی اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اصول پہ آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے اگر ہم امریکہ ہوتے تو ہم یہ کر سکتے تھے جو عراق کے ساتھ امریکہ نے کیا وہ صحیح تھا اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو یہی موقف اس وقت جو بہت سے لوگ جہادوں قتال کر رہے ہیں ان کا موقف ہے دیکھیں اسامہ بن لادن کی بھی اگراد تحریریں پڑھیں ہیں اسامہ بن لادن کی بھی اگراد تحریریں پڑھیں ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ سورہ توبہ کی وہی آیات جو قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں بیان کی ہیں ان کی ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے اور انہی کی بنیاد پر وہ کاروائی کر رہے ہیں تو میرے نزدیک یہ جو سورہ توبہ کی آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے اس کا تعلق بھی قانون رسالت سے ہے اور جو سورہ توبہ کی آیات ہیں جس میں فقتل المشرکین حیثو سکفت موہم کے الفاظ ہیں یہ بھی در حقیقت قانون اتمام حجت سے متعلق ہیں یعنی اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ایک قانون ہے یہ قانون قرآن میں بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی دینونت کا ظہور ہوا ہے یہ حضور کی رسالت کا بہت بڑا ثبوت ہے یعنی ایک شخص نے یہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں خدا کی دینونت خدا کی جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ زمین پر برپا کر کے دکھا دوں گا اور وہ دکھا دی گئی سورہ توبہ اسی لئے عذاب کی سورہ ہے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحمن نے لکھی جاتی ہے اس میں در حقیقت سارے گروہوں کے اوپر خدا کی جزا و سزا کا نفاظ ہوا ہے مشرقین پر ہوا ہے اہل کتاب پر ہوا ہے منافقین پر ہوا ہے حتیٰ کہ جو مخلص مسلمان تھے ان کے ساتھ قیامت میں جو معاملہ پیش آنا ہے اس کی بھی ایک نظیر یہاں پیش کی گئی ہے تو یہ مکمل جزا و سزا ہے جب یہ ظاہر ہو گئی مکہ فتح ہو گیا اور پھر یہ اعلان کر دیا گیا نو حجری میں تو گویا یہ ایک واقعہ ہے جو پر اتمام حجرت کا ذریعہ بڑھا ہے بڑا سنگین پہلو آپ سامنے آ رہا ہے اس سے میں سمجھتوں کے بات ہونی چاہیے کہ ہم امریکہ کے اس کا مطلب ہے اس حصول کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنی دانیس پر جس نظام کو صحیح سمجھتا ہے قائم کر دیا اور اس کے بعد لاتھی بھی ہے تو وہ تو ہمیں فتح بھی کر سکتا ہے ہم تو اس حصول کو غلط نہیں مانتے ہم عراق پہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں ہم افغانستان پہ اوپر کیوں احتجاج کر رہے ہیں ہم کیوں ظلم کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہا ہے کہ حق ہی حاصل نہیں ہے امریکہ کو کہ وہ ہم پہ حملہ کرے وہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے تم نے غلط الزام لگائے تم نے چھوٹے الزام لگائے تم نے افغانستان پہ حملہ کیا اس کا اب تک تمہارے پاس کچھ فقود نہیں ہے یا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عورتوں کو برو کا پہلانے کے لکھتا ہے اب کہنا شروع کیا ان کو تو یہ الزام لگانے کی ضرورت ہے ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں یعنی ہم تو میز اس بنیاد پر حملہ بر ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ایک حق ہے نہیں پہلے ہم ان سے کہیں گے یا ایمان لاؤ تو ہمارے ساتھی سینئر اور جونئر بھی نہیں نہیں لاتے ہو تو چھوٹے ہو کر رہا ہو جیسے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم مذہبی اعتبار سے جو چاہو کرو لیکن نظام جو ہے پولٹیکل سوشل اکنومنک سسٹم وہ ہمارا ہوگا اب اس سے بڑی معذرت کا ساتھ سوال یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت ہم جنگی حیثیت جانتے ہیں ہماری اور ان کی ہم تو انہی کے حسلے کو لے کے جو ہے ایف سکسٹین مل گا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں میں تو نہیں سمجھتا ہے ایک صدی تک بھی ہمارے کو کچھ ایچھ کر سکتے ہیں وہ تو میری شرط پوری نہیں ہو رہی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہم کریں گے نا یہ اس کا مطلب ہے امریکہ ہمیں طاقتور ہونے نہیں دے گا یعنی ان کی بعض کتابیں میں نے پڑھی ہیں ان کے مفکرین کی یہ تو ان کے مس کا مسئلہ ہے نا لیکن اوپر ایک اور سپریم پاور جو ہے وہ اللہ بھی تو ہے نا وہ کیا پتا ہے کہ اس سے پہلے ہی امپلوزن ہو جائے امریکہ کے اندر وہ پھٹ جائے ٹکڑے ہو جائے امریکہ ہو سکتا ہے اس وقت دیکھنا ہے اس کے پاس چین کا نمبر ہے اس لئے یہ چیزوں کو آپ نے چھڑیے اصل تو بسرعہ یہ ہے کہ خلافت ناشتہ میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نظام قائم کر کے کتنے لوگوں نے نظام دیکھا ہو جو کچھ عرب میں ہو رہا تھا نہ روم کو پتا چلا نہ ایران کو پتا چلا میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس پہلط کا ظہور ہوا یعنی خدا کے ایک پیغمبر نے الٹی میٹم دیا کہ میں اس سرزمین میں حق و باطل کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ نافذ کر کے دکھا دوں گا دیکھئے قرآن مجید نے رسولوں کی دعوت کی شہادت میں ساری یہ جزا و سزا کی تفسیر پیش کی ہے آدھ کے ساتھ کیا ہوا سموت کے ساتھ کیا ہوا قرآن مجید ان کا ذکر کر کے سورہ کمر میں تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا کسی وہ قتل نہیں گیا گیا نومڑی مز کے میں یہ کہتا ہوں الٹی میٹم دیا گیا اس الٹی میٹم کے بعد اگر وہ ایمان نہ لاتے تو اس کے بعد یہی ہوتا یہی ہوتا مجھے وہاں بھی الٹی میٹم ہی دیا گیا میں کہتا ہوں یہ تاریخ انسانی کا اتنا بڑا واقعہ ہے ہم بدقسمتی سے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کرا دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اگرچہ اہل کتاب خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں لیکن فی الواقع نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر خدا پر ایمان رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس بات کو مان لے کے خدا ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو الہ واحد اور رب واحد تسلیم کریں اور اس کی ذات اس کی صفات اس کے حقوق اور اس کے اختیارات میں نہ خود شریک بنے نہ کسی کو شریک ٹھہرائے لیکن نصارہ اور یہود دونوں اس جرم کا اعتقاب کرتے ہیں جیسا کہ بعد والی آیات میں بتصریح بیان کیا گیا ہے اس لئے ان کا خدا کو ماننا بے مانی ہے اور اسے ہرگز ایمان باللہ نہیں کہا جا سکتا اسی طرح آخرت کو ماننے کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی صحیح سفارش کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے منتصب ہونا کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکے گا خدا کی عدالت میں بیلاگ انصاف ہوگا اور آدمی کے ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا اللہ حاصل ہے لیکن یہود و نصارہ نے اسی پہلو سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے لہذا ان کا ایمان بالآخرت بھی مسلم نہیں جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے یعنی اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نازل کی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں یعنی لڑائی کی غائط یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور دین حق کے پیرو بن جائیں بلکہ اس کی غائط یہ ہے کہ ان کی خود مقتاری و بالا دستی ختم ہو جائیں وہ زمین میں حاکم اور صاحب عمر بن کر نہ رہیں بلکہ زمین کے نظام زندگی کی باغیں اور فرماروائی و امامت کے قیارات متبعین دین حق کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ ان کے ماتحت تابع و متی بن کر رہیں جزیہ بدل ہے اس امان اور اس حفاظت کا جو زمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی نیز وہ علامتیں اس عمر کی کہ یہ لوگ تابع عمر بننے پر راضی ہیں خات سے جزیہ دینے کا مفہوم سیدھی طرح متیانہ شان کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہے اور چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں بڑے وہ نہ ہوں بلکہ وہ اہل ایمان بڑے ہوں جو خلافت الہی کا فرض انجام دے رہے ہوں ابتدان یہ حکم یہود و نصارہ کے متعلق دیا گیا تھا لیکن آگے چل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوز سے جزیہ لے کر انہیں زمی بنایا اور اس کے بعد صحابہ اکرام نے بالاتفاق بیرون عرب کی تمام قوموں پر اس حقوق کو عام کر دیا یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لئے بڑی بڑی معذرتیں انیسوی صدی اسوی کے دور مذلت میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اور اس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنے یا دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں وہ حد سے حد بس اتنی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہیں کریں لیکن انہیں اس کا قطن کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار اور فرماروائی کی باغیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمرائیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہوگی فساد علمہ ہوگا اور اعلی ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کا متی بنانے کی کوشش کریں اب رہا یہ سوال کہ یہ جذیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمرائیوں پر قائم رہنے کے لئے دی جاتی ہے اور اس قیمت کو اس سال نظام حکومت کے نظم و نصف پر صرف ہونا چاہیے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جذیہ آدھا کرتے وقت ہر سال زمیوں میں یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی راہ میں زکاة دینے کے شرف سے محرومی اور اس کے وجہ گمرائیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی بدقسمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں دوسرا سوال ہمارے خورم شہزاد صاحب پوچھتے ہیں کیا ایک غیر مسلم اسلامی ریاست کے امور میں مشورہ دے سکتا ہے اس بارے میں جواب دیتے ہوئے اگر آپ سورہ آل امران کی پوری آیت نمبر ایک سو انسٹ پڑھ کر اس کی تفسیر کر دیں تو مزید انعائیت ہوگی میرے نظیر اس آیہ کا سیاک و سباک مفقورہ عمر کی اجازت دیتا ہے میرے بھائی خورم نے جو پوچھا اور ایک قیاد قریمہ کا حوالہ دیا اس کو اگر وہ پڑھتے اس کے سیاک و سباک میں تو یہ سارا معاملہ گانا منافقین سے متعلق ہے جو مسلم کہلاتے تھے اب اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان کو عشود بنا کر رکھا جائے اس طرح تو پھر اور زیادہ وہ دور ہو جائیں گے دین سے ان کی اسلاح کا طریقہ ہی ہے کہ ان کی غلطیوں پر سردنش ہوتی رہے ڈانٹا بھی جائے مگر ان کو مسلم سہلی میں وقار اور احترام کام کام دیا جائے ہو سکتا ہے ان میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اسٹا اسٹا خارسر پکے ممن بن لیں تو یہ بات اللہ تعالی نے کہی کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لئے درم ہیں منافقین کے لئے ورنہ اگر آپ شخص طبعہ ہوتا ہے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو آپ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں ان کے لئے معافی مانگا کریں اللہ سے اور مشورہ بھی ان سے لیتے رہا کریں یہ سارا معاملہ جائے آگے پیچھے یہ صرف منافقین کا یہ کفار کا نہیں دین کے سرے جمع ان کے انہوں نے اسلامی ریاض کے معاملات میں کیا مشورہ جائے ان کے لئے یہ ہے کہ اگر الہذا اسمبلی بنازی جائے اور جو ان کے پرائیویٹ معاملات ہیں ان کے نکاح اطلاق وغیرہ کہ یہ کریلو چگڑے ان کے بارے میں ان کے ممبر دستجیز کریں اس کو اہمیت دینا یہ اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ان کے معاملات ان سے پوچھے جائے مگر اسلام کے معاملات جو ہے نا اور حکومت اسلامی چلانے کے لئے یہ تو اللہ کہتا ہے دوسری جاتا کہ بریجہ نہ بناو یہ ناہر سے رازدار نہ بناو بیتانہ اور بریجہ دو لفظ افرائے کہ ان کو تخیر نہ کرو اپنے امام راض اور راز کی بات لینے نہ بتاؤ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وزیر قانون جب پاکستان براد وہ ہندو تھا اور وہ سارے فائلہ لے کر برقائز آدم نینا کے سنا ہندوستان باگ گیا کوش نہیں غیر مسلم دیو نا ایک سیکلر سٹیٹ کے سے وفادار ہو سکتے ہیں مگر ایک اسلامی ریاست جس کی بنیاد پرانوں سنت میں اس کو وہ مانتے ہی نہیں ان کا بھی اس کا ممبر بننا منافقت ہے جب اس کو مانتے نہیں اس کو چلانے میں کیوں پرزہ بنے اور ہمارا ان کو اس میں دخل دینے کیلئے بھول کرنا یہ بھی ہمارکت ہے وہ تو اس آئین کے سرے سے ویسے ہی منکر ہیں یہ تو اسلامی آئین نے بڑی ایک زہر کی گولی پھانکی ہے کہ ان کو ملک میدانے کی ذات دے دی حالانکہ جانتے ہم کہ سپریم لاز اس ملک کا قرآن و سنت اس کے یہ مخالف ہے یہ ایک منجاش بڑی ان کے لیے نرمی نکالی گی ورنہ کسی آئین کا مخالف اس ملک میں رہ ہی نہیں سکتا جس آئین پر اس ملکی بنیاد ہے برطانی یا امریکہ آئین کا باغی نہیں رہ سکتا جنہا شہری بن سکتا اسلام میں کہا کہ چند اس رایت کے تیزہ اگر یہ وفادار رہے ہیں جن کو سارے انسانی حقوق دیئے مگر ریاست اسلامی چلانے کے لیے وہ اگر مغن پرزہ بنتے ہیں تو وہ اپنے عقیدے سے منافقت کرنے وہ تو اس کو صحیح نہیں مانتے کیوں اس کو چلائیں اور مسلمان اگر ان کو اس میں دخل دینے دیتے ہیں ذہن کی بھی ساگی کیا دکھتی ہے غیر مسلم اسلامی ریاست کیا صحیح ایمانوں میں جل سے وفادار نہیں ہو سکتا تو تو سیکرو سٹیٹ جائے گا یہ آیت کریمہ جو آگے پیجے سارا منافقین سے جو غزبہ اعود میں کچھ لگتے ہوئیں مسلمانوں کو سخت آزیر سے ہوئیں تو ڈر تھا کہ ان کو لوگ بلکل چوچی نہ پناتے اس سے بھی وہ پھر بلکل کٹ جاتے اور اور زیادہ پکے بے ایمان ہو جاتے فرمایا نہیں جتنی نرمی ہو اس سے کوشش کرو کہ ان میں اگر کوئی سلی متعبال ہوگا تو وہ ایستہ ایستہ نیک سلوک سے متاثر ہو کر خالص مسلمان مر لیں اللہ ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کی لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ قیامت کے دن غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا تو جو مسلمان نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اس کا ازالہ کیسے ہوگا اللہ پورا انصاف کرے اس مومن کو مسلمان کو بھی سزا بلکل پڑے کیوں اس نے اس غریب کو تو لی غیر مسلم ساتھ واللہ کا پندہ تھا اللہ اس سے پوچھے جا کر یہ کہ اس زیادتی کرتا ہے اس کو اس کے سزا میں دوزخ جانا ہی پڑھ اگر اس سے پاپی نہیں لی تو یہ نہیں کہ میں نے عیسائی اور یوٹی سے ایسا کیا تھے چھوٹی ہو جائے نہیں کسی کے ساتھ ظلم کہا کر اللہ اس سے معافی مانگیا اگر نہیں مل سکتا تو پھر اللہ سے معافی طلب کرتے رہے ہیں کہ وہ رہے ہیں فرما مولانا نون مسلم کے ساتھ زیادتی کرنے والے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بتایا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا یہ تو ہمارے ملکوں میں مواحد معاہد نہیں معاہد عید سے ہیں جن سے ہمارا بیدہ ہے ہماری حکومت نے ذمہ لیا ہماری عمد نے لیا کہ ہمارے ملک میں راؤ ہم تمہاری حالت کریں گے جان مارتی معاہد یا ذمین گارنٹی لوگ ہیں گارنٹی یا گارنٹی بھی اللہ رسول کے نام پر ہے میری آپ کی نہیں نہ یہ کسی صدر نے دی خدا رسول نے زمانہ دی اس لیے کہا تین گروہ ایسین جن کے خلاب میں خود اللہ کی عدارت میں مدیبا ہے کہیں ہاتھا حضور نے اپنے پر کہیں کہا اللہ کہتا ہے کہ میں آپ ہی نہ خریق بن دے ہوں گا کہ آؤ تم سلی پر بہت بڑی بات اللہ کہتا ہے میں ان میں ایک گروہ یہ ہے کہ اللہ رسول کا ذمہ دیکھر تم نے پہتے ان کے ساتھ حرم کی بچنا چاہیے کوئی زیادتی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے لوگاں نے آکھا سلطنتظہ دورا کرو شام نوں میں گئے ایک شاہر پہنچے تو تک بڑے نوں بکیا کہ وہ سوال کر رہا ہے انہوں نے مانگا کہا تھا 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 مسلمانہ دی حکومتہ مانگن بیٹھے ہے کنی کال کیا ہے کافران تھے ملکان ہی نہیں تو آٹے تھے مانگتا تھا ہالی کوئی نہیں اخباران جاؤں اور ایک شاہر ہندے کال تو حضرت عمر رضی انہوں نے بکیا کہ پوٹا آدمی مانگتا تھا تو کون ہے انہوں نے کہا میں زمین غیر مسلم ہیں رہا ہے مسلمانہ دی پر مہتو مانگ رہا ہے انہوں نے کہا ہاں جوانی دے زمانے میٹھے جڑا تیکس لگا جیزی ہے چھوٹا دیرم دو دیرم لاؤنا کوئی نہیں ماموولی مسلمانہ دے سکات باوت بزنام بڑا ہے نا نکیداؤنا کہا یار تسی رہا ہے تو حدیف آسطہ سیکھرانگی جانمار دے رکھے ہیں تسی رہا ہے صرف جوان تے نہ بڑے تے نہ عورت تے نہ بچے اسہ کیا جوانی دے لگا سی اجے تک موافنی ہویا میں ہن کماری چھکتا مانگ کے پورا کر خریفہ تر مسلمین دیانسو نکلا ہے فرمایا ترم دی حد ہو گئی کہ قادمی جوانی سرنم بیتر مال نو دندہ رہا کہ ہن بڑا پہ جو جزیہ ادا کرنی مانگتے مجھبور ہو گیا اسے پرانہ مانگوا سرنم بیتر جزیہ ختم کرو اور جزیہ دی بدایتا حیات وزیفہ لاتے جب تک زندہ انو خرچہ دے ہو کوئی انصاف نہیں جوانی چیز کو اسی کاملیات ہونے دی مدر نہ کریے اس تو اللہ دا دین دیڑا انہیں دو آئیدن بچھے اللہ دیتا دین دا کہ نماز پڑھا رہو دے سامنے اللہ حت برکا اتے خلق خدازہ بخیار کیتا بہت تو اٹھے اردگر پڑھے نہیں رہنے چاہیدے انہوں نے گوشت پہنچنا چاہیدے انہوں نے صدقہ پہنچنا چاہیدے اللہ تعالیٰ خوش ہوئے کہ میری مخلوقنا کتنا نیک سلوک کیتا